بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو ہندوستان عرصہ درات سے اپنے پاؤں پہ کلھاڑیاں مار رہا ہے اور طرح طرح کے کام کر رہے ہیں اور حکومت یہ سمجھ دیئے کہ ہم کوئی بڑے تیر مار رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو کشمیر میں ہوا جس طریقے سے اس کا سٹیٹس چینج ہوا جتنی فوج لاکھے وہاں انہوں نے بٹھا دی اور جس طریقے سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ وہ مکمل طور پر متنفر ہو چکے ہیں وہاں کے مسلمان تو اب صرف مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہا میرے خیال مین لینڈ انڈیا کے مسلمان اور سکھ اور عیسائی اور دالتز ان کے لیے بھی زندگی تنگ ہو رہی ہے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے تو بہت زیادہ تنگ کی جا رہی ہے حالی میں آپ نے دیکھا کہ ابھی وہ جو کالج کی یا یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ تھیں جو ہجاب کے ساتھ داخل ہونا چاہ رہی تھی یونیورسٹی میں ان کو نہیں جانے دیا گیا گنڈوں نے روکا اور وہ خیر جب چلی گئی اس کے بعد پھر گھراؤ کیا گیا اور بہت حراسہ کیا گیا ان کو اور نعرے لگائے گئے طرح طرح کے اور جب اس بچی نے آگے تھے اللہ اکمر کا نعرہ لگایا جو کہ وہ جب انٹرویو میں اس نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی اور جب بھی میں خوف زدہ ہوں تو میں اللہ اکمر کہتی ہوں کیونکہ اینکر نے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ نے اللہ اکمر کا نعرہ چون گیا حالانکہ وہ بھی تو نعرے جو جائے شنکر یا اسی کسی قسم پہ لگا رہے تھے تو یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ یہ تو پھر مکمل طور پہ وہ اپنے آپ کو اپنی پولٹی کو اپنے جو سیکلورزم ہے اس کو تار تار کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ اہدے پاکستانیز ہم کیا کرے ہیں کیا خاموش بیٹھے رہے ہیں اور یہ سارا تماشاں دیکھتے رہے ہیں ایک وقت تو وہ تھا کہ بوسنیا کے مسلمانوں نے جب پکارا تھا تو ہم نے ان کی مدد بھی کی تھی تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی پاپولیشن ہے جو پاکستانی پبلک ہے وہ شاید زیادہ پرداشت نہیں کر پائے گی ٹھیک ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت نہ کریں تو یہ ان کے اندرونی معاملات اس لیے نہیں رہے کہ اس کا ہم پر آنے کا پورا پورا امکان ہے اور وہ اس کو ایکسٹرنالائز بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے اور کوئی اور شرارت بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا ہمیں دنیا کو بھی بتانا چاہیے اور دنیا دیکھ بھی رہی ہے ہمیں اس کی اور ترویش کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے کہ یہاں سے توانہ آوازیں جانی چاہیے کہ جی اس قسم کے معاملات کو بند کیا جائے کیونکہ وہاں پر بسنے والے مسلمان بھی ایک طرح سے ہمارے بہن بھائی ہیں اور جو سیول سوسائیٹی ہے ہندوستان کی وہاں سے ریاکشن آیا بھی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اور بھی سٹرانگ ریاکشن ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہندوستان خود تار تار ہو جائے تو ہمارا پیغام ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہر طریقے سے آپ کی اخلاقی مدد کرتے رہیں گے دنیا کو بتاتے رہیں گے جو ظلم ستم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ خاطر جمع رکھئے اور اس باطل کا مقابلہ کیجئے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں بہت شکریہ